بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس وقت جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملکی بدترین بہران مزید شدت اختیار کر گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف وزرعظم شباز شریف کے حلف اٹھانے کے بعد اب معاملہ گورنرشپ کا صدارت کا اور باقی وزارتوں کے حوالے سے کچھ آپس میں اتحادیوں کا معاملہ ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں عدم اعتماد سامنے آ گئی ہے گلگت بلتستان میں بات کی جا رہی ہے گورنرشپ پنجاب کے پی کے گلگت بلتستان اسی طریقے سے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ کہ اس وقت شباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹیولی کام کر سکیں لیکن ان کو ایک رکاوٹ بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ پیپرز پارٹی اور باقی دیگر جماعتوں کی طرف سے آ رہی ہے ابھی حالیہ ہی انہوں نے جو آپ نے دیکھا ہوگا اعلانات کیے ہیں ایک تو چھوٹی کا اعلان کیا کہ سیٹرڈے کو آپ جو نہیں ہوگا آن ہوگا ٹائمنگ کا کیا اس پہ تحفظات کچھ پیپرز پارٹی اور دوسرے جماعتوں کے آئے ہیں کہ شباز شریف صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ اعتماد میں لے کر یہ فیصلے کریں گے تو آسانی ہو جائے گی بہت سے بیوروکریٹس ہیں جو اس سے ناخوش بھی ہیں دوسرے طرف یہ اس وقت جو شباز شریف کے ساتھ ٹیم ہے وہ بسیکلی نواز شریف کی اپنی ٹیم تھی یعنی سابق فواد حسن فواد جو کہ پرنسیبل سیکرٹری تھے نواز شریف کے ساتھ اس وقت وہ اسٹابلشمنٹ ڈوینئن میں تائنات ہوئے ہیں اور وہ لگے ہیں سابق جو اس وقت نواز شریف کی بیوروکریٹ فواد حسن فواد معامل خصوصی برائی اسٹابلشمنٹ ڈوینئن ان کو لگایا گیا ہے اسی طرح جو ہے وہ سینئر ترین بیوروکریٹ تھے ڈاکٹر توکیر شاہ شباز شریف کے پرنسیبل سیکرٹری وہ موجود ہے تو یعنی یہ وہ تیربہ کا ٹیم ہے جو پہلے بھی ان کے ساتھ رہی ہے اسی طرح سے مظفرہ باد آزاد کشمی سے تعلق رکھنے والے برگیڑی ردنان کشفی جو ہیں وہ شباز شریف کے ملٹری سیکرٹری تائنات کیے گئے ہیں یہ تو ان کی ٹیم ہے جو اوورال اسٹابلشمنٹ میں جو دیکھی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو صدر پاکستان کی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نون لگی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرمان آئیں تو ان کے لیے آسانی ہو گیا ادروائی زرداری صاحب کیونکہ یعنی موسٹ فیورڈ کینیڈیڈ کے طور پر سامنے ہیں اور انہیں حامی بھی بڑھ لیے کہ وہ آئیں گے اور دیفنیڈی پھر آپ کو پتا ہے کہ صدارت اگر زرداری صاحب بیٹھیں گے تو دیفنیڈی ان کے اپنے چھپن ستاون امن از اے اور پھر ایدھر پرائیم نیسٹر تو یہ ڈیوائیڈ ہوگا معاملہ چلے گا تو مولانا فضل الرمان بھی اس میں تھوڑا سا خموش نظر آتے ہیں نراز نظر آتے ہیں کہ وہ سمجھ دیتے ہیں کہ ان کو صدارت دینی چاہیے شباز شریف صاحب پہلے بھی زرداری سب پہلے بھی صدر بنے ہیں تو کم از کم ایک دفعہ چانس ملنا چاہیے لیکن ان کو چانس نہیں دی جا رہا اسی کے ساتھ آصف علی زرداری کہا جا رہا ہے صدر ہوں گے خرشید شاہ جو ہیں وہ سپیکر ایکسپیکٹڈ ہیں نوید کمر کا بھی نام آ رہا تھا لیکن اب کیونکہ سیلیکشن ہو رہی ہے یوسف حضرت گلانی کو چیئرمنٹ سینرٹ کیلئے آپ کو بتایا کہ کمر زمان قائرہ مخدوم احمد کا نام ہو رہا تھا کہ گورنر پنجاب یہ جو ہیں نا وہ ہوں گے اکرم دلاننگ گورنر کے پی کے اسی طرح وسیم اختر جو ہیں وہ گورنر سندھ کے لئے ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو آپ کو بتایا کہ سابق صدر تھے آزاد کشمیر کے مسعود خان ان کو امریکہ میں صفیر تائینت کیا گیا تو ان کو فارق کر دیا گیا ہے اور شہری رحمان کو وہاں پر پیجا جا رہا ہے تو باقی جو کچھ وزارتیں ہیں کچھ چیزیں ہیں پیپرز پارٹی ہے پھر جے یو آئی ہے کہ ان کو کے پی کے گورنر بھی دیا جا رہا ہے اور سو تین چار وزارتیں دی جا رہی ہیں ایم کیو ام ابھی تک اس طرح سے نراز نظر آ رہی وہ سمجھتے ہیں اور ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ شاہر ساری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شباز شریف جو بھی ایکشن لیں وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے لیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی جو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اور اچھے ارمینسٹریٹر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے کیا اور اگر اسلام بار میں بیٹھ کے جس طریقے سے وہ ایکشن لیں گے تو پوزیشن کو یہ لگ رہا ہے پارٹیز کو لگ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو وہ مضبوط ہوں گی اب یہ نون لیگ مضبوط ہوتی بھی نظر آئے گی تو یوں ایک تو نظر آ رہا ہے بڑا مشکل ہوگا ان تمام پولیٹکل پارٹیز کے لیے مل کر چلنا گلگت برستان کی جو صورتحال ہے گورنر وہاں پر استیفہ دینے والے ہیں وہاں پر ابھی صورتحال ہے کہ بیپرس پارٹی بھی پارٹول رہی ہے نون لیگ بھی یہی طریقہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کاف لیگ کی ملاقات جو بات چل رہی ہے آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ کاف لیگ سمجھتی ہے کہ آصف علی زرداری اگر ان کو سپورٹ کریں تو پنجاب میں آتے لیکن اگر پنجاب میں نون لیگ کامیاب ہوتی ہے تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک سو چالیس پچاس ایمین ایز نے استیفہ دیئے ہیں اور یہی اگر صورتحال پنجاب میں بھی نظر آئی تو دیفنیلی یہ بہران مزید شدت اختیار کر جائے گا اور جو اس وقت پبلک میں آپ نے دیکھا ہوگا سنٹیمنٹس عمران خان کے وہ ان کی مقبولیت اگر مزید اضافہ ہوتا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف شباز شیف کی بدپور کوشش ہوگی نون لیگ کی بھی پیپرس پارٹی کی بھی کسی طریقے سے جو ایک ایمیج ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے چینج کیا جائے عوام کے نظر میں اور میکسیمم عوام کو ریلیف لیا جائے تاکہ آمدہ الیکشن میں وہ کامیابی اثر کرسکیں ابھی تک لی اپڈیٹ تھی اب تک رکھنی تھی